ایک دو تری احمد طلالے کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود یہ ہمارے ساتھی اور بھی ہے کچھ لوگ فارغ ہونے گئے کچھ لوگ بس کے اندر بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اس میں سے کچھ ساتھی وڈالا کے ہیں کچھ کرلا کے ہیں الحمدللہ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ دو ساتھی جو مجگاؤں سے بھی آئے ہیں اسی طرح ایک اور بیلا پورت کے پاس سے بھی آئے ہیں یہ ہمارا قافلہ بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی سنڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے آپ بھی کہیں نہ کہیں جاتے ہوں گے آپ بھی ضرور ہمارے اس قافلے میں شامل ہو جائے جب کبھی ہمارا نیکسٹ قافلہ جائے اسی طرح چھٹی کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رہے ملے محبت سے بات چیت کریں چھٹی کے دن اللہ اس کی رسول کا ذکر کرے کہیں آپ درگاہ شریف پر حاضری دیں چھٹی کے دن کو اجتماع ٹین کریں جتنا ہو سکے نیک کا یا حبیب اللہ اپنے درد پہ جو بولاؤ تو بہت اچھا ہو میری بگری جو بناو تو بہت اچھا ہو قید شیطا سے چھوڑا ہو تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بناو تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بناو تو بہت اچھا ہو اپنے درد پہ جو بناو تو بہت اچھا ہو میری بگری جو بناو تو بہت اچھا ہو گردی شیہ دور نے پا مال کیا مجھ کو حضور گردی شیہ دور نے پا مال کیا مجھ کو حضور اپنے درد پہ جو بناو تو بہت اچھا ہو اپنے درد پہ جو بناو تو بہت اچھا ہو یا میری بگری جو بناو تو بہت اچھا ہو یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لیکن یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لیکن اپنا کہہ کے جو بناو تو بہت اچھا ہو اپنا کہہ کے جو بناو تو بہت اچھا ہو اپنے درد پہ جو بناو تو بہت اچھا ہو میری بگری جو بناو تو بہت اچھا ہو تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا میرے دل کو بیجی نہ آقا تو بہت اچھا ہو میرے دل کو بیجی نہ آقا تو بہت اچھا ہو اپنے درد پہ جو بناو تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوان ہو الحمدلہ اس وقت ہم شیوہ پور میں حضرت سیدنا قمر علی درویش رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں موجود ہے یہاں بارگاہ سے قریب ایک جھرنا ہے جو آپ کو میرے پیچھے نظر آئے گا یہاں پر اکثر لوگ آتے دیکھیں ہمارے وڑالا کے ساتھ ہی ہے چاچا مبارک چاچا وہ بھی ماشاءاللہ کافی ذوق اور شوق رکھتے تھے انہیں جھرنے میں نہانا تھا اور ان کی وہ تمنہ پوری ہو گئے پیچھے ہمارے داویش اور پیچھے کور آرام سے یہ جھرنا بھی آپ نے دیکھ لیا اچھا یہ جھرنا بھی کن کی دعا ہے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا لیکن آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ حضور قمر علی درویش رحمت اللہ علیہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا باہودین رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ نظیر بیگم آپ کے پیرو مرشید والد محترم کے پیرو مرشید بابا صلاح الدین رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت دلی میں ہوئی اور دلی میں جب ولادت ہوئی تو آپ کے پیرو مرشید نے چاہا پونہ آنے پھر آپ کے پیرو مرشید کی چاہت پر آپ کے والد محترم حضرت باہودین رحمت اللہ علیہ اور آپ کی والدہ حضرت نظیرہ بیغم آپ دونوں نے یہ تیہ کیا کہ کیوں نہ ہم بھی پونہ آپ کے ساتھ آئے پھر جب پونہ کی سرزمین پر آپ آئے پھر آپ کے جو بڑے بھائی تھے حضرت عباس علی رحمت اللہ لے ان کا وصال ہوا اور قمر علی درویش رحمت اللہ لے کو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت تھی آپ دیکھیں نا کہ جو ولی ہوتے ہیں یقینا وہ سب سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کی جب انتقال ہوا تو آپ کافی غمزدہ ہوئے یہاں تک کہ پھر آپ شیوہ پور تشریف لائے جب آپ شیوہ پور یہاں آئے تو آپ نے دیکھا یہاں بہت ہریالی یہاں کا کلیمیٹ بہت اچھا تھا یہاں عام کے درخت تھے لیکن یہاں پانی کی قلت تھی تو حضرت قمر علی درویش رحمت اللہ لے نے دعا کیا اللہ نے آپ کی دعا سے یہاں پانی کا جھرنا عطا فرمائے سبحان اللہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پھر یہاں پر اب پانی کی قلت کا مسئلہ حل ہو گیا آپ مستجابت دعوات تھے مستجابت دعوات انہیں کہتے ہیں کہ جو ایسے اللہ کے ولی جن کی دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہ ابھی دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرا مولا ان کی دعا قبول فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی آپ مرد قلندر تھے آپ مومین کامل تھے ایسے عاشق رسول تھے کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ نے پورا روزہ رکھا اور اس طرح سے رکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ افطار میں چند لقمیں تناول فرماتے اور آپ پانی تک نہیں پیتے اسی طرح پھر آپ سہریم تک پہنچ جاتے یعنی پورا ماہ رمضان کا تیس روزہ آپ اس طرح سے مکمل کرتے تھے کہ کھانا بالکل کم ہوتا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ دیوان ہو اور ایک خاصیت آپ کی کہ آپ کو درویش کہا جاتا ہے درویش کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو غریبوں سے یتیموں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی آپ کے در پر کبھی کوئی آتا تو کھالی نہیں جاتا آپ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے تھے اور آپ کی یہ قرامت جو آپ کو پورے سال نظر آئے گی کہ درگاہ شریف کے باہر آپ کو دو بڑے پتھر نظر آئیں گے جو بابا کے نام سے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان اللہ گیارہ لوگ جمع ہوتے یا نو لوگ بابا کا نام لیتے ہیں اور شہادت کی انگلی سے ٹچ کرتے ہیں اور یا قمر علی درویش کہتے ہیں تو پتھر خود بخود ہوا میں اڑتا ہے حالانکہ پتھر آپ دیکھیں گے تو کافی ہیوی ہے کافی وزنی ہے لیکن بابا کا نام لے کر اچھا اس میں ایک بات ضروری ہے کہ سب کا یقین کامل ہونا چاہیے اور سب کا مند سچا ہو کہ یقین ہم یہاں پر آئے بابا کی کرامت ہم کو نظر آئے گی اور ہر ایک کی مراد یہاں پر پوری ہوتی ہے الحمدلہ یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ قافلہ آیا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں کافی درگا شریف پر ہم نے حجوم دیکھا لوگوں کا جمع غفر دیکھا لوگ دو دراز سے قرب و جوار سے یہاں پر آتے ہیں اور بابا کے فیض سے مالہ مال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہم سب کو حضرت سیدنا قمر علی درویش رحمت اللہ علیہ کا صدقہ آتا فرمائے آپ کا عرصے پاک اپریل مئی میں آتا ہے یعنی انگریزی اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کا عرصے پاک انگریزی کے مہینے میں یعنی اپریل میں آئے گا یا پھر مئی میں آئے گا آپ کو دنیا سے بظاہر پردہ فرما کر آٹھ سو بارہ سال ہو گیا سوچئے آٹھ سو بارہ سال چپتہ آپ اور میں ہم تو کئی تھے ہی نہیں ہمارے باپ دادہ پرد دادہ سوچئے لیکن اتنی صدی کے باوجود آج بھی دنیا میں آپ سے لوگ محبت کرنے والے ہیں آج بھی آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں مند کی مرات پاتے ہیں کیونکہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ پوری دنیا کو اس کا بنا دیتا ہے اللہ ہم سب کو ولیوں کے دامن سے آخری دم تک وابستگی کی توفیق اطاف فرمائے